شخص سے بدنصیب کون ہوگا جس کے گھر سے خراتوں کی آواز آتی اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا ادھر پوپ پھٹ رہی ہوتی ہے ادھر مسلح بچنے لگ جاتے ہیں اور آج کل تو سہری کے لمحے میسر ہوتے ہیں اٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں سہری کے سجدے مل جاتے ہیں میں ایک روایت میں پڑا ہے جب سہری کا وقت ہوتا ہے تو شہر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے بیدار کرتا ہے اللہ کی بندی اٹھ اللہ کی حضور کچھ نوافل ادا کر لے سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون نہیں اٹھ پاتی تو وہ خود ہی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسلح بچا لیتا ہے لیکن وضو کرتے ہوئے اس کے دل میں آتا ہے بیوی کو بھی اس نیکی میں شامل کرنا ہے میں نے بڑا بیدار کرنے کی کوشش کی وہ اٹھی نہیں ہے پیار ہے حقیقی پیار ہے اللہ اکبر ایک شہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اس نے کہا ہے میں ٹوٹ کے چاہتی ہوں تمہیں اس نے کہا تو میں ابھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں اس نے کہا کہ میرا ابھی یہی جی چاہتا ہے اس نے کہا پھر نماز پڑھا کر اگر نماز نہیں پڑے گی تو تو جہنم میں ہوگی میں جنت میں ہوں گا اس لیے اگر ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی تو اس کا جی چاہا پیار تو یہ ہے نا کہ میری بیوی کہیں محروم نہ رہ جائے تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی وضو کے بعد لے آیا اور اپنی بیوی کے چہرے پر چھڑک دیا اور خود مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگا اب بیوی اٹھی دیکھا تو شوہر نماز پڑھ رہا تو وہ بھی جلدی سے اٹھی اس نے وضو کیا اور شوہر کے قریب ہی مسلح بچھا لیا ذرا تصور تو کرو ان لمحوں کا کہ سہری ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ایک طرف شوہر کا مسلح بچھا ہے ایک طرف بیوی کا مسلح بچھا ہے کبھی وہ سجدے میں ہے کبھی وہ قیام میں ہے کبھی وہ رکوع میں ہے کبھی وہ قومے میں ہے کبھی وہ جلسے میں ہے کبھی وہ اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے تو جب دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کہ رب مسکرہ رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق اللہ مسکرہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیس کی باندھی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہے تو خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اس کی حضور سجدہ ریزیاں نصیب ہوتی ہیں اللہ فرماتا ہے یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جن میں یہ خوبیاں ہیں جو نمازوں میں خشو کرتے ہیں لغویات سے بچتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتیں ادا کرتے ہیں اہد پورے کرتے ہیں نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہ وارث ہیں کس چیز کے وارث اللہ زین یارسون الفردوس یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں ہم فیہا خالدون وہاں جا کر کے نکالے نہیں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے چونکہ جو جنت میں ایک بار چلا گیا پھر چلا گیا کہتے ہیں جنت میں جا کے جنتیوں کو ایک ہی خطشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اتنی نعمتیں پانے کے بعد پھر عرض ہوگی کہ جیئے کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور جہنمیوں کو جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے پھر اللہ مینڈے کی شکل میں حشر کے میدان میں موت کو لائے گا جنتی جنت سے جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے پھر موت کو زبا کر دیا جائے گا روایت میں آتا ہے اگر خوشی سے مرا جاتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے لیکن چونکہ موت کو موت آ گئی ہے اس لئے موت نہیں ہے اور اگر دکھ سے مرا جاتا تو جہنمی صدمے سے مر جاتے لیکن موت کو موت آ چکی ہے تو جنت میں جائیں گے پھر رہیں گے بھی ہمیشہ کیا میں اور آپ یہ چاہیں گے کہ قرآن نے جس فال شخص بابرات شخص کا تصور دیا ہے ہم وہ فلاح پانے والے شخص بن جائیں یقینا یہ میری بھی عرضو اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگے بھانی کرتے ہیں نماز کا ذکر دوسری مرتبہ آ گیا اس سے سمجھ میں آیا کہ نماز کتنی اہم ہے ان گیارہ آیات کے اندر جو ہماری فلاح کا پورا نساب ہے نماز کا ذکر دو دفعہ آیا پہلے آیا نمازوں میں خشو کرتے ہیں اور دوسری بار ارشاد فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر کسی کو خشو نصیب نہیں بھی ہو سکتا وہ کیفیت کہ وہ رب کو دیکھے یا وہ کیفیت اس کیفیت میں ڈوب جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نماز ترک نہ کرے پھر بھی نماز کی محافظت کرے محدثہ کچھوچوی علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں ان سے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا تو آپ نے فرمایا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتے ہی ہوں تو حضرت محدثہ کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے کہا واہ واہ تم پھر لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو لطف نہیں بھی آتا تو پھر بھی پڑھتے ہو اس کا مطلب تم لطف کے لئے نہیں پڑھتے تم تو رب کے لئے بڑھ رہے ہو تو میاں نہ بھی خوشو پیدا ہو پھر بھی نمازوں کی محافظت کی جائے جب اللہ کا نمائندہ پکارے ہی علیہ السولہ ہی علیہ الفلاہ سستی ہو کسل ہو بیماری ہو جی نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی اٹھ کے چلے جاؤ کیوں جا رہے ہو اللہ کا حکم ہے اللہ حکبر تو نمازوں کی محافظت ضروری ہے اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کائنات میں جو شخص اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا کہتے ہیں بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے رب کے حضور جھکتا ہے نہیں جھکتا نہیں اچھا ہے جو اپنے مالک کا شکر گزار نہیں ہے تو وہ کس طرح اچھا ہو سکتا ہے تو رب کی حضور سجدہ ریزی جس کو میسر ہے وہ خوش نصیب شخص ہے اور جس کو یہ دولت ہی نصیب نہیں ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے تو پنچ گانہ نماز شیار زندگی بناو سونے سے قبل پانچ انگلیاں بھی گن لو اور پانچ نمازیں بھی گن لو اگر نمازیں پوری ہے تو رب کا شکر ادا کر کے سو جاؤ آپ کا دن اچھا گزر گیا لیکن اگر پانچ نمازیں نصیب نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی پلے نہیں ہیں قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوالی نماز کا پوچھا جائے گا سب سے پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا تو اس کے حضور پیشانی کو جھکانا جب صبح دلو ہوتی ہے نا تو چڑیاں رب کی تسبیح بولتی ہیں شاخوں پہ یہ فاختائیں تسبیح بولتی ہیں شراط الارض تسبیح بولتی ہیں بلوں سے سر نکال کے چونٹیاں رب کی تسبیح اور اس کی تقدیس کے طرح نہیں پڑتی ہیں موسیقی موسیقی